آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ کچھ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ دینی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے مسلمانوں کی حالت اس دور میں کیسی تھی جی آسی صاحب جو حالات مہتر مجیب صاحب نے بتائے ہیں سیاسی طور پر ان سے زیادہ ابتر حالات مسلمانوں کے مذہبی طور پر تھے سیاسی طور پر انگریزوں کے تسلط کے نیچے آنے کے بعد وہ نظریاتی طور پر بھی ان کی طرف مائل ہوتے چلے گئے اور پھر دینی لحاظ سے بھی انتہائی پستی کا شکار ہوتے چلے گئے اور میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اگر یہ کروں کہ چند مشاہیر اور علماء کے حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں جن کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ پکار پکار کر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی دینی حالت بہت بری تھی اور ابتنی کا شکار تھا اور نہائیت مایوسی کی حالت تھی تو میں چند حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ مولانا مودودی صاحب کے مضامین کا مجموعہ ہے جو تنکیہات کے نام سے شائع ہوا ہوا ہے اس میں وہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کو بدقسمتی کے سوا اور کیا کہیے کہ جس صدی میں یہ نئی تحذیب یعنی انگریزوں کی آمد سے اپنی مادہ پرستی، الہاد اور دہریت کی انتہا کو پہنچی ٹھیک وہی صدی تھی جس میں مراکش سے لے کر مشرق اقصہ تک تمام اسلامی ممالک مغربی قوموں کے سیاسی اقتدار اور حاکمانہ استعلا سے مغلوب ہوئے مسلمانوں پر مغربی تلوار اور کلم دونوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا جو دماغ مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے سے مروب اور دہشت زدہ ہو چکے تھے ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ مغرب کے فلسفہ اور سائنس اور ان کی پروردہ تحذیب کے روب اور عدب سے محفوظ رہتے خصوصیت کے ساتھ ان مسلمان قوموں کی حالت اور بھی زیادہ نازک تھی جو براہ راست کسی مغربی سلطنت کے زیر حکم آگئی تھی ان کو اپنے دنوی مفاد کی حفاظت کے لیے مجبوراً مغربی علوم حاصل کرنے پڑے اور چونکہ یہ تحصیل علم خالص تحصیل علم کی خاطر نہ تھی اور مزید براہ ایک مروب ذہنیت کے ساتھ مغربی استادوں کے سامنے زانوے عدب تہہ کیا گیا تھا اس لیے مسلمانوں کی نئی نسلوں نے شدت کے ساتھ مغربی افکار اور سائنٹفک نظریات کا اثر قبول کیا ان کی ذہنیتیں مغربی سانچے میں ڈھلتی چلی گئیں ان کے دلوں میں مغربی تحذیب کا نفوذ بڑھتا چلا گیا ان میں وہ ناکدانہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے وہ صحیح اور غلط کو پرختے اور صرف صحیح کو اختیار کرتے ان میں یہ صلاحیت ہی نہ پیدا ہو سکی کہ آزادی اور استقلال کے ساتھ غور و فکر کرتے اور اپنے ذاتی اجتحاد سے کوئی رائے قائم کرتے اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تحذیب جن بنیادوں پر قائم ہے وہ متزلزل ہو گئیں ذہنیتوں کا وہ سانچہ ہی بگڑ گیا ہے جس سے اسلامی طریق پر سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے پھر مودودی صاحبی اسی تن کی ہاتھ میں لکھتے ہیں اس گرتی ہوئی قوم پر آخری ضرب وہ تھی جو 1850 کے ہنگامے میں لگی اس نے مسلمانوں کی صرف سیاسی قوتوں کا ہی خاتمہ نہیں کیا بلکہ ان کی حمتوں کو توڑ دیا ان کے دلوں پر مایوسی اور احساس زلط کی تاری گھٹائیں مسلط کر دیں ان کو انگری اقتدار سے اتنا مروب کیا کہ ان میں قومی خودداری کا شائبہ تک باقی نہ رہا اور زلط اور خاری کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچ کر وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ انگریز کی اطاعت عزت حاصل کرنے کا ذریعہ انگریز کی خدمت اور ترقی کرنے کا ذریعہ انگریز کی تکلید کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور ان کا اپنا سرمایہ علم اور تحذیب جو کچھ بھی ہے ظلیل سبب زلط اور موجب نقبت ہے اس کے بعد اب اٹھارہ سو اناسی میں مولانا علطاف حسین حالی نے اپنی مشہور مسدس مدجہ ذرہ اسلام لکھی اس میں انہوں نے جو اسلام کا نقشہ اس وقت کا کھینچہ ہے وہ فرماتے ہیں رہا دیں باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی پھر لکھتے ہیں پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نہیں زندگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل ہوئے روک جس کے جلانے کے قابل اسی طرح علامہ اقبال یوں نقشہ کھینچتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں گوھر کریں آفر صاحب کہہ رہے ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر اس زمانے میں ہو رہے تھے بودھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بودھ گھر ہیں تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہیں رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اس کے بعد اب مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کے فرزان تھے مولوی نور الحسن خان صاحب وہ ان حالات کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس میں خاص طور پر انہوں نے مذہبی طبقے کو بیان کیا ہے یہ بڑے بڑے فقی یہ بڑے بڑے مدرس یہ بڑے بڑے درویش جو ڈنکا دینداری خدا پرستی کا بجا رہے ہیں رد حق تائید باطل تقلید مذہب و تقید مشرب میں مخدوم اور عوام کا لنام ہیں سچ پوچھو تو دراصل پیٹ کے بندے نفس کے مرید ابلیس کے شگرد ہیں چندی شکل از برائے اقل ان کی دوستی دشمنی ان کے باہم کا رد و قد فقط اسی حسد اور کینہ کے لیے ہے نہ خدا کے لیے نہ امام کے لیے نہ رسول کے لیے تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ تمام جو برائیاں ہیں وہ اس وقت کے علماء میں آن موجود ہوئی تھی اب اس کے بعد اب مودودی صاحب کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنیے گا وہ کہتے ہیں بازاروں میں جائیے مسلمان رنڈیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھی نظر آئیں گے اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے جیل خانوں کا معاینہ کیجئے مسلمان چوروں مسلمان ڈاکوں اور مسلمان بدماشوں سے آپ کا تعرف ہوگا دفتوں اور عدالتوں کے چکر لگائیے رشوت خاری جھوٹی شہادت جال فریب ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے سوسائیٹی میں پھر یہ کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی کہیں آپ کو مسلمان کمار باز ملیں گے کہیں مسلمان سازندوں اور مسلمان گوئیوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دو چار ہوں گے بلا غور تو کیجئے یہ لفظ مسلمان کتنا زلیل کر دیا گیا ہے اور کن کن صفات کے ساتھ جمع ہو رہا ہے مسلمان اور زانی مسلمان اور شرابی مسلمان اور کمار باز مسلمان اور رشوت خار اگر وہ سب کچھ جو ایک کافر کر سکتا ہے وہی ایک مسلمان بھی کرنے لگے تو پھر مسلمان کے وجود کی دنیا میں حاجت ہی کیا ہے تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسلمان علیہ السلام نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں تو ذرا گوھر فرمائیں مولانا محدودی صاحب نے مسلمانوں کو کیا کیا علقاب دیں گے ہیں اچھا اس کے بعد اب میں ایک مولویوں کا مشہور اخبار تھا الجمیعہ دیلی سے جو نکلتا تھا وہ لکھتا ہے دفعہ تن پردہ اٹھ گیا دنیا کو صاف نظر آ گیا کہ امت مسلمہ اگر کسی مجتمع شرازہ اور کسی بندی ہوئی تسبیح کا نام ہے تو آج صحیح معنوں میں امت مسلمہ ہی موجود نہیں ہے کہتے ہیں امت مسلمہ ہے ہی نہیں بلکہ منتشرہ اور آکھ ہیں چاند بکھرے ہوئے دانے ہیں چاند بکھری ہوئی بھیڑے ہیں جن کا نہ کوئی ریوڑ ہے اور نہ کوئی گلہ بان تو انگریز اس ریوڑ کے پیچھے یہ اتنی جدوجود کر رہے تھے جن کا کوئی گلہ بان ہی نہیں تھا پھر زمیدار اخبار لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخاطب ہو کر امتیوں کو تم کہلاتے تو میری امت ہو مگر کام یہودیوں بود پرستوں کے کرتے ہو تمہارا شیوہ وہی ہو رہا ہے جو آد اور سمود کا تھا کہ رب العالمین کو چھوڑ کر بال یغوس نصرہ اور یعوق کی پرستش کر رہے ہو تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری توہین کرتے ہیں تو یہ جو مسلمان مشاہیر تھے لکھ رہے تھے اس کے بعد اب میں یہ ارض کروں کہ جو عیسائی تھے وہ کس زور کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے اور نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ مسلمان بڑے بڑے مولویں وہ پادری ہو رہے تھے آگرے کے شاہی مسجد کے امام و خطیب مولوی عماد الدین پادری عماد الدین بن گئے مولوی صفتر علی مولوی عبد الرحمن مولوی نظام الدین مولوی حسام الدین مولوی عبداللہ بیگ مولوی سید علی مولوی حمید اللہ خان مولوی کرم دین مولوی رجب علی عبداللہ آتھم یہ سارے مسلمان مولوی تھے یہ سارے عیسائیت کی آغوش میں چلے گئے تو جن کو پکے ہوئے پھل مل رہے تھے ان کی جھولیوں میں گر رہے تھے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کوئی ایسا احتمام کرتے ہیں کہ کسی کو کھڑا کرتے یہ تو خود ان کی طرف باگ باگ کے جا رہے تھے اور عیسائی ہو رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی منعات اس وقت یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اب ہم جس تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پھیل رہے ہیں وہ وقت دور نہیں کہ جب تمام اسلامی ممالک میں اور نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق خانہ کعبہ تک ان کا قبضہ ہو جائے گا جو انیسویں صدی کے نصف آخر میں مشہور لیکچرر تھے جان ہنری بیروز انہوں نے لیکچرز دیئے یہاں پر جگہ جگہ اس میں وہ ایک لیکچر میں کہتے ہیں اب میں اسلامی ممالک میں عیسائیت کی روز افضون ترقی کا ذکر کرتا ہوں اس ترقی کے نتیجے میں سلیب کی چمکار آج اگر ایک طرف لبنان پر زوفغن ہے تو دوسری طرف فارس کے پہاڑوں کی چوٹیاں اور باس فارس کا پانی اس کی چمکار سے جگمک جگمک کر رہا ہے یہ صورتحال پیش خیمہ ہے اس آنے والے انقلاب کا کہ جب کاہرہ دمش اور تہران کے شہر خداون یسوع مسیح کے خدام سے آباد نظر آئیں گے حتیٰ کہ سلیب کی چمکار سہرائے عرب کے سکوت کو چیرتی ہوئی وہاں یعنی حجاز میں بھی پہنچے گی اس وقت خداون یسوع اپنے شاگرتوں کے ذریعے مکہ کے شہر اور خاص قعبہ کے حرم میں داخل ہوگا اور بالاخر وہاں اس حق و صداقت کی منادی کی جائے گی تو یہ حالات تھے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے بعد کوئی بھی جو انصاف کی نظر سے دیکھنے والا ہے وہ یہ نتیجہ نکالے کہ مسلمان اتنی طاقت میں تھے کہ انگریز کو خوف ہو رہا تھا اور وہ کسی منصوبے کا اعلان کر رہا تھا بلکل ٹھیک نصیر انجم صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بات آپ نے کی کہ انصاف کی نظر سے کوئی دیکھنے والا ہو تو یہ دیکھیں نا کہ لکھنے والے بھی انصاف کی نظر سے لکھی نہیں رہے